السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین بس ویڈیو آج کوئی مقصد نہیں تھا بنانے کا لیکن صبح جب اٹھے ہیں وارننگ ہوئی ہے تو جو پاکستان ایڈیا کے وار والے معاملات چل رہے ہیں ان کو دیکھ کے عجیب سی دماغ میں نا ایک کیڑا سا بیٹھ گیا ہے کیا میں کہوں لیکچر کلاس میں بیٹھا رہا ہوں کلاس میں ایک ڈیٹھ گھنٹہ یہ ہی چلتا رہے ایک ڈیٹھ گھنٹہ یہ ہی چلتا رہے کلاس نہیں سہی طرح ٹرینڈ ہوئی ہے یقین مانی ہے یقین مانی ہے کوئی فائدہ نہیں ہے واردہ کوئی فائدہ نہیں ہے جنگ دہ دونوں ممالک جو ان سے ہیں نا وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں ٹھیک ہے دونوں ممالک میں پورٹی خیر قسم کی ہے دونوں ممالک میں اپنے ہی بندے ایک دوسرے کے دشمن ہیں دونوں ممالک میں ہزاروں مسائل ہیں ہزاروں مسائل ہیں ایڈیوکیشن ہی در نہیں ٹھیک ہے دونوں ممالک میں ہیلتھ دونوں ممالک میں نہیں ٹھیک ہے مان لیا بھئی دونوں کے بڑے ہتھیار سٹرونگ ہے بڑے ہتھیار سٹرونگ ہے کیا کر لیں گے ایڈ ڈی اینڈ وار کے بعد ریزلٹ کیا ہے اپنے ہی بچوں کو ارفن کریں گے اپنے ہی لاشیں اٹھائیں گے اور پھر رویں گے پھر کھون کھولیں گے میرا بھی دماغ اکثر پاکستانی ہے کھون پاکستانی ہے کرتا ہے کہ بس پھار دو مار دو قدل کر دو یہ کر دو لیکن بعد میں پھر وہی انسانیت ہمارا مذہب اسلام بھی پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے لڑائی جنگ دا کوئی فائدہ کوئی فائدہ ہے ہی نہیں تو کیوں کرنی ہے پھر جنگ کے بعد کیا سینز ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے آفٹر فیکس دیکھ لیں آپ کوئی بھی ورلڈ وار کے دیکھ لیں کوئی چھوٹی چھوٹی جنگ کے بھی دیکھ لیں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ایٹ ڈی اینڈ دی ایر ایز پیس آخر پہ ہی امن ہونا ہے تو ابھی کیوں نہ امن ہو جائے اپنے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے ہیلتھ میں کریں ایڈیوکیشن میں کریں ٹھیک ہے ٹیکنالوجی میں کریں کیا چھوٹ چھوٹے بچوں کی طرح لڑنا ہے جگڑنا ہے ڈیفینڈنگ ہر ایک ہی ہوتی ہے ہر ایک کی آرمی ہوتی ہے ہر ایک نے اپنی سٹریندھ رکھنی ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کو مارنا جگڑنا کیا فائدہ پبلک کیا بھول رہی ہے اس بارے میں پبلک کی سنی ہے پچاس سے زیادہ فیصد جو پبلک ہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ جو پبلک ہے وہ جنگ نہیں چاہ رہی ہے وہ دونوں کو پتہ ہے ان کا میڈیا ان کو سپورٹ کرے گا ہمارا میڈیا ہمیں سپورٹ کرے گا ریالٹی کے ہے اللہ بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے تو پبلک بول رہی ہے امن پبلک بول رہی ہے پیس ان نوجوانوں نے مرنا ہے جو بورڈر پر کھڑے ہیں جو گھروں میں آج بھی صبح ایک دو میزائلز کی رہی ہیں کیا فائدہ جو مر گئے وہ مر گئے کسی کو کوش نہیں ملنا بھگتنا کس نہیں ہے جو کوئی جس کا باپ فوت ہویا ہے جس کا ہزبینڈ فوت ہویا ہے جس کے گھر والوں کو نقصان پہنچا ہے باقی کیا ہے خپ لید ہے اپنی جگہ کوئی اپنے دماغ لڑاؤ کوئی اکل کو ہارٹ ڈالو اور یہ معاملات ختم کرو پیس کی طرف ہر بندہ ہیشٹیک پیس کے نام سے پوسٹ ڈالے اور دونوں گورنمنٹ سے بھی یہی ہے اپیل یہی درخواست ہے کہ بندے دے پتر بنو کہ کوئی مچیور فیصلے کرو تھوڑے جی جو ٹولرنس کرے گا وہ جیت جے گا جو وار کو رکے گا اس مطلب وہ جیت جے گا ورنہ وار نہیں رکتی ہے وار نہیں رکتی ہے وار کے معاملات چلتے رہنے ہیں چلتے رہنے ہیں جنگ ہوتی رہے گی یہ بندے مرتے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے سو پلیز سپریڈ دا ہیشٹیک پیس ہیشٹیک سے نو ٹوار اور میکسیم سے زیادہ سے زیادہ جونس ہے نا امن پھلاو بہتی گستے میں آنا تہش آنا جوش آنا کچھ بھی نہیں ہے ایٹ دی اینڈ آفٹر آفٹر فیکس دیکھو آفٹر فیکس تینکیو گوڈ بائی رمیمبر مینیور پریئرز اور بس یہ ویڈیو آفٹر فیکس دیکھو آفٹر